سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں بیل آئیکن کو ہماری گانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے انگریڈینٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو بہت امپورٹن بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک نیو وی لاغنگ چینل رانہ عدیل احمد کے نام سے سٹارٹ کیا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جس طرح آپ نے ہمارے باقی تمام چینل کو سپورٹ کیا اسی طرح ہمارے چینل کو بھی اپنا سپورٹ دیں اپنا پیار دیں چلیے ہمیں اب بتاتی ہوں کہ ہمیں کون سے انگریڈینٹس درکار ہیں میں نے ایک کلو بیف لیا ہے جو کہ میں نے بون لیس لیا ہے اور اس کے ٹکوں جتنی میں نے بوٹی بنا لیا ہے اس کے بعد ادرک اور لسن ادرک جو ہے وہ ایک چمچ اس کی پیسٹ ایک چمچ لسن کی پیسٹ اس کے ساتھ سرخ مرچ پاوڈر دو ٹیبل سپون آپ اپنے ضرورت کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ادرک چمچ ہم نے گرم مسالہ لینا ہے ادرک چمچ نمک نمک جو ہے وہ حسبے ضرورت آپ نے استعمال کرنا ہے یا حسبے ذائقہ حلدی ہم نے ادرک چمچ لینا ہے چار مسالہ میں نے آدھا چمچ لیا ہے آپ کسی بھی اچھی برینڈ کا چار مسالہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ سوکا دھنیا لیا ہے اور اسے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے دادرا ہوا سوکا دھنیا بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ پاوڈر فارم نہیں کرنا بس موٹا موٹا اور اس کے بعد ایک پاو یا ان کے ٹو ففٹی گرام جو ہے وہ میں نے دھنی لے لیا ہے اب ہم ایک بال میں ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے موسیقی 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 ایک دن گزر گیا ہے اب میں اسے سٹیم کرنے لگی ہوں اس کے لئے چکن کے لئے میں آئے ڈالتی ہوں لیکن ویو کے لئے یا مطن کے لئے میں نے گللے کے لئے ایک ادد گلاس ڈال رہی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں یہ ککر کا عام طور پر ڈبا ہوتا ہے وہ رکھ لیں یا اس طرح کا کوئی برتھر رکھ لیں اس کے اوپر یہ پلیڈ رکھنی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی پلیڈ نہیں ہے تو آپ سادی پلیڈ بھی رکھ سکتے اب اس کے اوپر میں نے میں اس کو جو مسالہ لگا کے گوشت رکھا ہوا تھا وہ اس کو لاندوں گی اس طرح اب میں اسے ٹیس منٹ کے لیے ویڈ لگا دوں یہ دیکھیں اس طرح وہ جوڑنا ہے نیچے نائیں جانا چاہیے یہ دیکھیں پک کر بلکل پیار ہو گیا ہے یہاں بگوشت سرین روزٹ ہو گیا ہے موسیقی میں نے ٹکوں کو ڈش اوٹ کر لیا ہے ان کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور بہت ہی یمی لگ رہے ہیں یہ بہت نرم اور جوسی بھی ہیں اس کو ہم نے پدینے اور ہر دنیا کی چٹنی کے ساتھ سرگ کیا ہے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اور لاسٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نیو وی لوگی چینل کا لنک ڈسپلی ہو رہا ہوگا اس کو سپورٹ کریں اپنا پیار دیں اور فرنز اینڈ سرکل میں اس کو ضرور شیئر کریں تھینکیو اللہ حافظ